گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دارو الفتاہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت چنتے ہیں چنانچہ نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک وطالعہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگز سے احزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مبارک مہینہ ماہ شہبان المعظم جاری اور ساری ہے اور تمام مسلمان گویا کہ رمضان المبارک کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ مبارک گھڑی آتی ہے کہ رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے اور اس سے پہلے ماہ شہبان کے اندر بھی ایک بہت ہی بابرکت رات آتی ہے اور فیصلوں کے اعتبار سے بڑی اہم رات ہے شب برائت کی رات ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں زندگی سے متعلق موت سے متعلق اور بہت سارے امور سے متعلق تو ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے اور چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگے اور آئندہ کی زندگی نیکیوں میں گزارنے کا پختہ ارادہ اور عظم بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو بھی رہیں اور نہ صرف دعا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس چیز کی طرف ہم بڑھیں تاکہ جو دعا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی رب کی بارگاہ میں پیش کریں اگرچہ عمل کی توفیق رب تعالی کی جانب سے ہی ملتی ہے لیکن بہرحال بندے کو کرنا ہوتا ہے بندے کے کو رب تعالی نے جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق اسے بہرحال بڑھنا ہوتا ہے اور گناہوں سے باز رہنا ہوتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر ہم بات کریں یا آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے مطالق بات کریں تو فی زمانہ جہاں اس پر گناہوں کی صورتیں ہیں وہیں پر اس کے بہت سارے ذرائع نیکی کے بھی ہیں اور نہ صرف عام نیکی بلکہ صدقہ جاریہ والی نیکیاں بھی آپ کما سکتے ہیں اور بہت ساری عبادات جس کے لئے پہلے زمانے میں ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اس کے لئے ہمیں کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کرنا ہوگا یا ہمیں اس کے لئے کوئی چیز درکار ہوتی تھی مثال کے طور پر تلاوت قرآن کریم کے لئے ہمیں قرآن کریم کی حاجت ہوا کرتی تھی کہ اسے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے ہر جگہ قرآن کریم لے جانا ممکن نہیں ہوتا تھا یا اسے لے جانے کے بعد سنبھال کر حفاظت کے ساتھ عدب کے ساتھ کسی مقام پر رکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا بسو وغیرہ کے اندر جو ہے وہ کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ حرج واقع ہوتا تھا تو قرآن کریم کی اپلیکیشنز کے ذریعے سے اسی آئی ٹی کے ذریعے سے ہمیں یہ سہولت بھی ملی کہ ہم قرآن کریم جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے موبائل میں ایپ کھول کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کی بھی ایپ موجود ہے اور نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا بھی آسان ہو گیا پڑھنے سے مراد ایک ہے خود تلاوت کرنا اور ایک یہ ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ کتنا آسان ہو گیا کہ مدرسے جاتے تھے جن کے گھروں کے قریب مدرسے نہیں ہوتے تھے انہیں کتنی پریشانی ہوتی تھی لیکن اسی آئی ٹی دپارٹمنٹ کے ذریعے ہی جن لوگوں نے اچھا ذہن رکھا اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ کام کیا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت گھر بیٹھے آپ قرآن مجید کی تعلیم آن لائن حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے بھی باقاعدہ مکمل شعبہ موجود ہے مدرسط المدینہ آن لائن کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ وہاں پر جوہے وہ ریسٹر ہو سکتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آپ بزریہ انٹرنیٹ اور مختلف اپلیکیشنز یا سوفٹیئرز کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی سیکھ سکتے ہیں درست قوائد اور مخارج کے مطابق سیکھ سکتے ہیں تو اس کی بھی بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید مسلمان پر اتنا سیکھنا تو فرض ہے کہ جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے یعنی ایک آیت مبارکہ اور کم از کم سورہ فاتحہ اور تین چھوٹی آیت سیکھنا واجب کیونکہ اس کا نماز میں پڑھنا بھی واجب ہے ماہ رمضان المبارک جوہے وہ قریب ہے عام طور پر لوگوں کی رغبت جوہے وہ اس ماہ میں جوہے وہ بہت ساری عبادات کی طرف ہو جاتی ہے تو انہی کے اندر ایک بہت پیاری ہی عبادت تلاوت قرآن کریم ہے ویسے تو مسلمان کو پورا سال ہی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے لیکن یہ چونکہ مبارک مہینہ ماہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس لئے اس میں اور زیادہ رغبت بڑھ جاتی ہے تو اب تلاوت تو کرنے جا رہے ہیں مگر پہلے ٹھہر کر یہ سوچ لیجئے کہ کیا آپ کو درست تلاوت کرنا آتی ہے کیا آپ اسی طرح تلاوت کرنا جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا اگر نہیں تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے قرآن مجید کی کئی چیزوں کو ہم سیکھ سکتے ہیں تجوید اور قوائد کے مطابق سیکھ سکتے ہیں پورا قرآن اگر نہ سیکھ سکیں کچھ پارہ یا کچھ حصہ ہی سیکھ سکیں تو کم از کم یہی ہو سکے گا کہ ہم اس تجوید کے مطابق پڑھے ہوئے حصے کو ہی بار بار پڑھ کر دھیر سارا ثواب اور فضیلتیں حاصل کر سکیں گے تو اس کے لئے بھی آپ مدرست المدینہ آن لائن کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دیگر مختلف نماز کورسز ہیں تو اب نماز مسلمان پر ہر روز فرض ہے اور پانچ وقت کی فرض ہے رمضان کے اندر ایک بہت سارے وہ لوگ جو عام طور پر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نماز کی طرف آ جاتے ہیں لیکن لاعلمی اور جہالت کی بنا پر اس نماز کو پڑھنے کے باوجود بھی شرائط اور فرائض کے اندر کمی ہونے کے باوجود وہ نماز ہماری قبول نہیں ہوتی درست ہی نہیں ہوتی تو چے جائے کہ وہ قبول کیوں کر ہوگی تو ان تمام چیزوں کے لئے ہمیں پہلے سے چیزیں سیکھنی ہوں گی تو فوری طور پر اس بات کی بھی کوشش کیجئے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کا وطالعہ کی گویا کہ نعمت ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا آئی ٹی کا جو شعبہ ہے یا اس سے متعلقہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی اس کو کس طرح ہم اپنے نیک اور جائز کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنے دینی فوائد بھی ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں تو کئی مختلف کورسز جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں مختلف اپلیکیشنز موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم بہت سارا اپنے دین کا حصہ سیکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں اور بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی نیت بھی کریں اور جل از جل جو ہے وہ انہیں سیکھ بھی لیں تاکہ ماہ رمضان مبارک ہمارا مہینہ جب ہم یہ عبادتیں کریں تو ان عبادتوں کے ساتھ کم از کم ان عبادتوں کی صحت پر تو اتمنان ہو قبولیت تو بندہ نہیں جانتا رب تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے قبول کرنے والی ہے لیکن جو بندے کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کم از کم وہ کام تو درست ہو جو شریعت نے اس کی شرائط فرائض، ارکان، واجبات جو جو چیزیں بیان کی ہیں وہ تمام تمہیں پورے ادا کروں ان کے ادا کرنے کے بعد پھر قبولیت رب پر چھوڑ دوں کہ رب تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور وہ میری چیز کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شعبے سے اپنے دین کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس ذریعے کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں جی کال سنائیں میرا سوال یہ ہے موزقی کی ویب سائٹس نے حاصل شدہ آمدنی کا کیا حکم ہے جی ویب سائٹس کے ذریعے سے آمدن جو ہے وہ ایک اس شعبے کے اندر بہت ہی کومن سی چیز جو ہے وہ فی زمانہ ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو اس طرح کی چیز بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ انکم ہوتی چلی آتی ہے اب اگر وہ ذریعہ آمدن آپ کا حلال ہے تو لازمی سی باتیں انکم حلال ہوگی اور اگر ذریعہ آمدن ہی جو ہے وہ آپ کا حرام ہے تو کئی صورتوں کے اندر پھر انکم بھی حرام ہو جاتی ہے تو موزقی کی ویب سائٹ بنائی ہے تو اولاں تو یہ بنا کر گویا کہ گناہ جاریہ کی صورت بنا لی کہ جب تک یہ ویب سائٹ چلتی رہے گی اس شخص کو جو ہے وہ گناہ ملتا رہے گا تو اولاں تو اسے ختم کرنا ضروری ہے تاکہ یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ موقوف ہو جائے اور اس کے ایزالے کے لیے چاہیے یہ کہ کوئی جو ہے وہ اچھی دینی ویب سائٹ بنائیں اہل سنت کے بیانات پر مشتمل جو ہے وہ علماء اہل سنت کے بیانات پر مشتمل ویب سائٹ بنائیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو ہی جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشہیر کیجئے تاکہ جو ہے وہ ایک مستنف دینی مواد جو ہے وہ آگے تک پہنچ سکے بہارا ایسی یا اس طرح کی کوئی بھی گناہ کی اگر کوئی ویب سائٹ یا اپلیکشن بنائی ہے تو اسے ختم کیا جائے اللہ عزوزل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کی جائے اور اس ذریعے سے جو بھی انکم حاصل ہوئی ہے وہ اس کو صدقہ کر دیا جائے جی مزید قول میرا سوال یہ ہے کہ قرآنی آیات یا نات شریف کو موبائل کے رنگ ٹون بنانا جائز ہے یا نہیں قرآنی آیات یا نات شریف کیو موبائل کی رنگ ٹون دیکھیں اولا تو فی زمانہ ہمارے ہاں بہت ساری رنگ ٹون جو ہے وہ میوزیکل ہوتی ہیں تو ان سے تو بچنا ہی چاہیے کہ ایک مسلمان کوئی موسیقی سے نفرت ہونی چاہیے کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برسک کے مقاصد بیان کرتے وہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لئے بھیجا گیا کہ میں مزامیر کو توڑ دوں تو موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی تو ہم مسلمان کو بھی ناپسند ہونی چاہیے تو عام جو ہے وہ ٹون لگائی جائے ہاں اس مقام پر نات کی یا قرآن کریم کی ٹون بھی نہ لگائی جائے کیونکہ قرآن کریم کی ٹون بجے گی تو وہ کسی بھی جگہ بچ سکتی ہے آپ وہ آش روم میں ہیں جب بھی بچ سکتی ہے یوں ہی جب وہ بجے گی تو آپ درمیان میں کسی جگہ بھی اسے کاٹ کے کال ریسیف کریں گے کہ آپ کا مقصد کال ریسیف کرنا ہے پھر قرآن کریم کی آیت کا مقصد جو ہے وہ سننا سنانا آواز و نصیحت یہ سارے مقاصد ہیں اطلاع دینا مقصود نہیں ہے تو جب اس کو اطلاع دینے کیلئے لگایا گیا کہ کال کی ٹون کے ذریعے سے آپ کو گئے کہ اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کی کال آ رہی ہے تو یہ اس آیت مبارکہ کی شان کے خلاف ہے تو لہٰذا آیت مبارکہ کو یا نات کو یہ موبائل کی ٹون کے اوپر ہرگز نہ لگایا جائے مقتدی صاحب کی بالگاہ میں سوال ارض یہ ہے اگر امام اور صرف ایک ہی مقتدی ہو تو جماعت کس طرح کروائے اور اگر شروع جماعت کے دوران دوسرے مقتدی آنے لگے تو اب اس کو کھڑے رہنے کی ترقیب کس طرح ہونی چاہئے اور اگر آخر قائد میں بیٹھے ہیں اس وقت کوئی تیسرا مقتدی آئے تو کیا کرنا چاہے براہ کرم تفصیل سے کچھ جواب ارشاد فرما دیجئے جی مزید قول میرا آپ سے سوال ہے کہ استقفار کے معنی کیا ہے اور استقفرولہ کے معنی کیا ہے پلیز مہربان کر کے اس کا مجھے جواب جی مزید قول ساجد اقبال رمضان شیف کے روزوں کے بارے میں شرعی رہنمائی لینا چاہتا ہوں تو میں دمے کا مریض ہوں پورا سال دوائی کھاتا ہوں اس کے وجہ سے بہت زیادہ خوشکی اور طبیعت میں کرمی سہتی ہے بار بار مو خوشک رہتا ہے تو میں روزوں کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں رمضان شیف کو روزے فتر میں دشواری ہوتی ہے میرے لئے شرعی کے کیا حکم ہے فتر میں روزوں کے بارے میں کیا کروں جی پہلا سوال یہ کہ جماعت کے لئے ہمارے پاس کتنے افراد ہونے چاہیے اور اگر دو افراد ہوں تو کیا جماعت ہو جائے گی اور اگر ہو جائے گی تو پھر کہاں پر مقتدی کھڑے ہوں گے اور بعد میں آنے والے کس طرح جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے جماعت کے لئے کم از کم دو افراد جو ہے وہ ضروری ہیں ایک امام اور ایک مقتدی اگر دو افراد بھی ہیں تو جماعت ہو سکتی ہے جبکہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امامت کے منصب کا اہل ہو کہ شرائط امامت اس میں پائی جاتی ہو سنی صحیح لکیدہ ہو داڑی منڈا نہ ہو فاسق مولن نہ ہو اعلانیاں گناہ کرنے والا نہ ہو اس کی قراءت درست ہو مسائل نماز جانتا ہو شرائی معذور نہ ہو شرائی معذور سے مراد ہاتھ پاؤں کٹا والا معذور نہیں بلکہ وہ معذور جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو بار بار ٹوٹتا رہتا ہے تو وہ شرائی معذور میں شمار ہوتا ہے تو یہ جو شرائط ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہو تو بلکل دو افراد ہیں تو ان میں جماعت ہو سکتی ہیں جب دو افراد میں جماعت ہوگی تو ایسی صورت میں مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کی دہنی جانب یعنی سیدھی جانب جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور امام کے ساتھ کھڑا ہوگا پیچھے نہیں کھڑا ہوگا امام کے ساتھ کھڑا ہوگا بس اتنا فرق ہوگا کہ مقتدی کے جو پیر کے تخنے ہیں وہ امام کے تخنے سے پیچھے ہوں گے تو تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ رکھا جائے گا زیادہ فاصلہ رکھنے کی ہے پیچھے کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے تو یوں جماعت کی جائے گی اب اگر ایک اور مقتدی آیا ہے تو وہ امام کے جو ہے وہ الٹی جانب جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اب اگر اس کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ مقتدی آتے ہیں تو پھر یا تو امام آگے بڑھ جائے یا یہ دونوں مقتدی جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں اور یوں صف جو ہے وہ پیچھے بنا لی جائے کہ دو سے زائد مقتدیوں کا امام کے ساتھ کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے تو جب دو مقتدی جو ہے وہ آگئے ہیں تو اب تیسرا شامل ہے تو اب امام یا تو آگے بڑھ جائے یا یہ دو پیچھے جو ہے وہ آ جائیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز مکمل کریں دوسرا سوال ہمارا استغفار اور استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے استغفار نہیں استغفار جو ہے وہ لفظ ہے یعنی مغفرت چاہنا اور استغفر اللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالی سے میں مغفرت چاہتا ہوں میں مغفرت کا طلبگار ہوں تو کہا جاتا ہے کہ استغفار کریں یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہیں اور استغفر اللہ یہ استغفار ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے گویا بندہ استغفار کرتا ہے کہ استغفر اللہ کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہتا ہوں تیسرا سوال کہ دمے کے مریض ہیں تو روزے کیسے رکھیں دیکھیں مشقت تو روزوں کے اندر ہر ہی شخص کو عموماً ہوتی ہے الا یہ کہ جو روزوں کا شہدائی ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں تو انہیں مشقت کے بجائے لطف اور محبت جو ہے اور سرور آتا ہے روزہ رکھنے سے اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو نارمل لوگوں کا حال یہی ہے کہ روزے کے اندر تکلیف اور مشقت کے کھانا پینا دیگر چیزیں رکی ہوتی ہیں تو ایک جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے لیکن بہرحال روزہ رکھنا ہی ہے مشقت بھی برداشت کرنی ہے سبر کرنا ہے کہ اسی سبر کے اوپر عجر ملنا ہے ہاں اب وہ افراد جو بعض بیماریوں کی ویہ سے روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہیں جیسے دمے والا مریض ہے یہ شوگر والا ہے کہ اب اگر دمے والے کو دمے کا اٹیک ہوا تو اب وہ جب تک پمپ نہیں لے گا اس وقت تک سانس بحال نہیں ہوگی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسے افراد کے لئے حکم یہ ہے اگر تو انہیں یہ پتہ ہے کہ مجھے لازمی طور پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہی ہوتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں رکھی نہیں سکوں گا لازمی سی باتیں دو تین مرتبہ مجھے جو ہے وہ پمپ لینا پڑے گا تو ایسی صورت میں انہیں روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے لیکن بہرحال روزے قضا ہوتے رہیں گے ان کے اور ان کے لئے حکم یہی ہے کہ جب بھی صحتیاب ہو جائیں تو ان روزوں کو ادا کریں اب اگر گرمی میں روزے پڑھ رہے ہیں رمضان کے لیکن سردی میں روزے چھوٹے ہوتے ہیں اور موسم بھی جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور یہ دمے والا مریض جو ہے وہ ان ایام کے اندر اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے تو اس کے لئے حکم یہی ہوگا کہ ان ایام میں اپنے روزوں کی قضا کریں پھر اگر مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھ سکتا ہے تو یہی حکم ہوگا کہ چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھیں حتیٰ کہ رمضان میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر رمضان میں مسلسل روزے رکھنے کا اس کو مسئلہ ہے لیکن تین دن میں ایک دن روزہ رکھے تو رکھ لے گا پورا کر لے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کے لئے یہی حکم ہوگا کہ جتنے روزے رکھ سکتا ہے رکھے جو رہ جائیں ان کی بعد میں قضا کرے اب اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا سردی گئیام میں بھی نہیں رکھ سکتا کبھی بھی اس میں وہ طاقت نہیں ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ انتظار جو ہے وہ کرتا رہے کہ اللہ تبارک اللہ جب مجھے شفا دے گا تو میں اپنے روزوں کی قضا کروں گا اور اگر وہ شفایاب نہیں ہوتا تو اب دو صورتیں ہوں گی کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی وہ شخص جو ہے وہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ جائے گا تو اب ایسی صورت کے اندر وہ وسیعت کر کے جائے گا کہ میرے مال میں سے میرے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو تہائی مال میں اس کی وسیعت نافذ ہوگی اور اس کے مطابق ادائی کی جائے گی اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ دمے کے مرض کی ویہ سے نہیں شگر کے مرض کی ویہ سے نہیں یا کسی مرض کی ویہ سے نہیں نفس بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنا آجیز ہو جائے کہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں بڑھاپے کی وجہ سے تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لئے حکم یہ ہوگا کہ جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں نہ سردی میں نہ گرمی میں نہ لگتار نہ متفرک کسی بھی طور پر اور یہ اس کی کیفیت اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کنڈیشن کو پہنچ گیا ہے تو اب اس کے لئے حکم ہوگا کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں تو اس بڑھاپے کے ٹائم میں جو روزے آئیں گے ان کا بھی فدیہ ادا کر دے گا اور جو پچھلے اس کے اوپر جتنے قضا روزے تھے شوگر کی بیماری کی وجہ سے دمے کی بیماری کی وجہ سے ان روزوں کے بھی فدیہ وہ اس عمر میں جا کر ادا کر سکتا ہے تو اس کے وہ فدیہ ادا کرنے سے وہ روزے ادا ہو جائیں گے تو یہ مکمل کنڈیشن ہے کہ فدیہ ہر صورت میں نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا فدیہ دے دیتے ہیں یوں نہیں فدیہ یا تو مرہوم کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے روزوں کے ادا کیا جاتا ہے یا پھر شیخ فانی کہ وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے اپنی اس عمر کو پہنچ گیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے آجز ہے تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہوتا ہے تو ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا تو صورت مسئولہ واضح ہو جائے گی اور کئی لوگوں کو اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حتیل امکان وہ مختلف زاویوں سے مختلف ایام میں مختلف موسم کے اندر وہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کسی طرح ہم روزے رکھ سکیں اگر رکھ پائیں تو بلکل روزہ رکھیں ہاں روزہ رکھ لیتے ہیں درمیان میں ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ بلکل جہاں پر آگئی ہے تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے روزہ توڑ سکتے ہیں اور گناہگار نہیں ہوں گے کہ جب مجبوری ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے تو یوں بیماریوں والے اپنے آپ کو مختلف موسم اور مختلف چھوٹے بڑے ایام میں چیک کریں جہاں ممکن ہو وہاں کے مطابق وہ روزے رکھ لیں اور جہاں ممکن نہ ہو تو پھر بڑھاپے تک انتظار کریں اس سے پہلے اگر جو ہے وہ بلاوا آ جائے وقت انتقال آ جائے تو وسیعت جو ہے وہ اپنی اولاد کو کریں اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر بڑھاپے کی اس کیفیت میں پہنچنے کے بعد ان روزوں کا فدیہ ادا کریں گے جی مسید کوال میرا سوال یہ ہے کسٹمر ہمیں پروجیکٹ دیتا ہے اور پروجیکٹ کے مکمل ہونے کا حدف مانگتا ہے تو ہم احتیاطاں کچھ دنوں کا مارجن رکھ کر انہیں حدف دے دیتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے بہت سارے کام ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے ٹائم باؤنڈڈ ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق کام کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو ہائر کرتا ہے وقت کے اوپر کہ اس وقت میں آٹھ سے چار میں آپ میرا یہ کام کرے اور ایک مہینے کے لئے آپ ہائر ہیں یہ ایک الگ صورتحال ہے اور جو اس طرح پروجیکٹ بیسز آگے دیے جاتے ہیں ایکچولی یہ وقت پر اجارہ نہیں ہوتا یہ کام پر اجارہ ہوتا ہے جب کام پر ہے تو وہ کام آپ جب کر کے دیں گے تو پیسے مستحق ہوں گے کام نہیں کر کے دیں گے تو پیسے آپ کو نہیں ملیں گے لیکن بہرحال وہ کام کا اجارہ بھی باؤنڈڈ وقت کے ساتھ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جنہ آپ زندگی میں کبھی بھی یہ کام کر کے دے دینا ہر شخص جو بھی کوئی کام کروانا چاہتا اس کو کسی نہ کسی وقت ہی اس کام کی ضرورت ہوتی کہ اگر اس وقت پر اس کو نہ ملے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لئے وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ کام کا نہیں رہتا تو اس لئے وقت باؤنڈ کیا جاتا ہے دونوں جانب سے تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو اور وہ چیز وقت پر ڈیلیور ہو سکے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں جانب سے ہی وقت دیا جانا چاہیے اور وہ وقت وہ دیا جائے کہ جس کے اندر آپ واقعی سامنے والے کو ڈیلیور بھی وہ چیز کر سکیں تاکہ آپ کی زبان بھی خراب نہ ہو اور جو ایک مسلمان کا آپس میں جو باہمی عقد ہے ایگریمنٹ ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف یا نزا کی صورت پیدا نہ ہو ہاں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب اس سے لیٹ کام جو ہے وہ دیتے ہیں مثال کے طور پر پانچ دن کا پروجیکٹ تھا چھٹے دن دیا گیا یا ساتھے دن دیا گیا اب سامنے والا اس پروجیکٹ کو لیتا تو ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اب چونکہ تم نے لیٹ دیا لہٰذا میں اس میں جو ہے وہ تمہارے پیسے کاٹ کر تمہیں دوں گا یہ صورت جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر جرمانے کیسی بن جاتی ہے کہ گویا ہے کہ آپ اس پر پینلٹی لگا رہے ہیں یا تو آپ وصول ہی نہ کریں کہ نہیں آپ سے میں نے پانچ دن کی بات کی تھی آپ نے وہ چیز کر دی تو ٹھیک ہے نہیں کر دی تو ٹھیک ہے اب مجھے جو ہے وہ نہیں چاہیے یا تو ایک یہ والی صورت ہے لیکن جب آپ اسے وصول کر رہے ہیں لے لے رہے ہیں اب اس میں جو ہے وہ آپ کا کہ نہیں چونکہ لیٹ دیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے چارج کیے جائیں گے یہ بعض صورتوں کے اندر جرمانہ بن جاتا ہے تو یہ جرمانہ اگر ہے تو پھر ناجائز اور گناہ ہے کیونکہ اسلام میں جرمانے کی اجازت نہیں ہے باقی مزید اس کی اور دیگر صورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو وہ جو صورت مسئولہ کسی کو درپیش ہوگی اس کے لئے دارالفتہ حلی سنت سے بالمشافہ مراقعات کیجئے جی فرمائیں محمد وعیس رضا تاری مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ میرا ایک یوٹیوب پر چینل ہے جس پہ میں اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ان پر اشتہارات چلتے ہیں جن میں کچھ اشتہارات میوزک والے ہوتے ہیں تو کیا ان کے ذریعے جو پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہیں جی مزید خواب جی میرا ایک سوال ہے کہ اینک سے نماز پڑھ سکتے ہیں جی مزید سوال میرا نام محمد ارفانت تاریہ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ نماز کے اندر ہو اور وزو ٹوٹ رہا ہو یعنی ہوا خارج ہو رہی ہو تو بندہ روک لے اور وہ چلی جائے تو اسی حالت میں بندہ نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جاتی ہے جی پہلا سوال کہ یوٹیوب چینل بنا کر یا مختلف اور دیگر ویب سائٹس کے اوپر اپنے چینلز بنا کر اس پر ایڈ حاصل لگوالا اور اس کے ذریعے سے انکم کمانا اب جیسے کہ سائلے نے بیان کیا ہمارے سائلے محترم نے کہ موسیقی والے بھی ہوتے ہیں فقط یہی نہیں ہوتا بلکہ بعض کے اندر بے پردہ خواتین کی تصاویر بھی ہوتی ہیں اچھا بعض میں یہ دونوں چیزیں نہ ہو وہ جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ چیزی جو ہے وہ گناہ والی ہے انشورنس کی طرف بلایا جا رہا ہے سود کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے ایڈ کے اندر سود کی ترغیب دی جا رہا ہے یہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی طرف مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے یا لوٹری کیا کوئی ایڈ ہے وہ یا اور کوئی جو ہے وہ ناجائز وہ حرام چیز کا جو ہے وہ ایڈ ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایڈ کے اندر پائی جاتی ہیں اور پھر اس چیز کو چیک کرنا کہ یہ جو ایڈ لگایا گیا ہے یہ ایڈ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے اور غیر شرعی کو اسکپ کروانا اور صرف شرعی سے مراد یہ ہے کہ جائز ہے اس کو ہی لگوانا یہ چینل والے کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اس سے اوپر جو کمپنی ہے یہ اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے میری معلومات کے مطابق آپ کیٹیگریز تو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کیٹیگری کے اندر بھی مزید کہ یہ والی چیز آئے یہ والی چیز نہ آئے یا یہ والا کیوں آیا وہ اسے ہٹا دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے ایڈ کے ذریعے سے جو بھی کمائی کے ذریعے فی زمانہ رائج ہو رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر اس کی علماء اجازت نہیں دیتے کہ کئی صورتوں کے اندر یہ ناجائز و گناہ ہے کہ یہ گناہ پر مدد کرنے والا بن رہا ہے تعاون علی الاسم کر رہا ہے حالکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو مسلمان کا کام دوسرے مسلمان کو بھلائی پر مدد کرنا ہے وَتَعَوَنُوا عَلِ الْبِدِّ وَالْتَقْوَى کہ بھر نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی باہمی مدد کرو تو بھلائی کے کام پر مدد کرنا ہے گناہ کے کام پر مدد نہیں کرنا تو لہٰذا یہ چینلز وغیرہ بنا کر یوں اس پر انکم کے ذرائع کو اختیار کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور اگر اب تک کوئی ذریعہ اختیار کیا گیا ہے تو اس کی آمدن کو صدقہ کر دینا ہی بہتر ہے مزید تفصیل کیلئے دارول افتحل سنت میں رابطہ فرمائیں دوسرا سوال ہمارا کہ آئینک لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہے چشمہ لگا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی جبکہ چشمہ سجدہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اگر سجدہ کرنے کے اندر ماتھے یا ناک کی ہڈی جمنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو پھر اتارنے کا حکم ہوگا اور اگر رکاوٹ نہیں بنتا تو پھر نماز ہو جائے گی تیسرا سوال ہمارا کہ نماز میں اگر وضو ٹوٹ رہا ہو اور بندہ جو ہے وہ روک لے تو کیا حکم ہے اگر شدت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اور اس حالت کے اندر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروح تحریمی ہوگی ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہے نماز سے پہلے یہ کیفیت ہو اور اس حالت میں نماز شروع کی وہ بھی جائز نہیں ہے نماز کے درمیان یہ کیفیت ہو گئی اور اسے کنٹوینیو رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی نماز مکروح تحریمی ہو گئی نماز کو لوٹانا واجب ہے اگر ایسی کیفیت ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں یہاں پر نماز توڑنے کی اجازت ہے کہ وضو کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے دوبارہ وہ نماز ادا کریں کیونکہ اگر اس طرح پڑھ بھی لی تو بھی بہرالباد میں آپ کو دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ہوگا اب اگر وقت میں گنجائش موجود ہے تو تو نماز توڑ لیں اور حاجت سے فارغ ہو کے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیں اور اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں وقتی اتنا سا ہے کہ اب اگر میں نماز توڑ کے جاؤں گا اور حاجت سے فارغ ہو کے واپس آؤں گا تو نماز ہی قضا ہو جائے گی تو اب نماز مکمل کر لیں اور پھر بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیں جی مزید کال محمد مدین صاحب سالس سنت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ چار رکھت کی نماز میں اگر تیسی رکھت میں کوئی صورت پندہ ملالتا ہے کیا سیدھا ساو کرنا پڑے گا جی مزید کال براہ میں بات کر رہا ہوں کبوتر رکھنے جائز ہیں گھر میں جی مزید کال صاحب یہ ذرا رہن میں فرمائے کہ میں دکانداری کرتا ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیش کا ریٹ ہم کوئی اورو ہم سات ہزار کی دیتے ہیں اور ادھار پر ہم ایک مہنے بعد ادھار ہوتا ہے تو اس کا ہم آٹھ ہزار کیا لیتے ہیں یہ جائز ہے یا نجائز ہے جی پہلا سوال یہ کہ چار رکھت والی نماز میں تیسری رکھت کے اندر صورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے لیکن سنن و نوافل اور وطر کی تو تمام رکھتوں میں ہی جو ہے وہ صورت ملانا واجب ہے صورت فاتحہ کے ساتھ عمومی طور پر یہ سوال فرضوں سے متعلق ہوتا ہے کہ فرضوں کی پہلی دو رکھاتوں کے بعد کے علاوہ جو دو رکھاتے ہیں آخر والی ان میں اگر کسی میں صورت ملالی تو کیا حکم ہے تو اگر صورت ملالی تو کوئی حرج نہیں ہے سجدہ صحب وی واجب نہیں ہے نماز ہو جائے گی بلکہ منفرد کے لیے یعنی علیدہ نماز پڑھنے والے کے لیے یہ صورت ملالینا فرضوں کی آخری دو رکھاتوں میں مستحب ہے ہاں امام کو منا ہے دوسرا سوال کبوتر پالنا یا گھر میں رکھنا کبوتر پالنا یا گھر میں رکھنا تو جائی تھے جبکہ ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال کیا جائے جبکہ یہ فقط رکھنا یا پالنا ہی ہو کبوتر بازی کا شوق نہ ہو یا کبوتر بازی نہ کرتا ہو کیونکہ کبوتر بازی جو کرتا ہے وہ کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے سیٹی وہ مارتا ہے آوازیں جو ہے وہ نکالتا ہے کنکریاں وہ جو ہے وہ پھیکتا ہے یا چھت پر اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو دیگر گھروں کی جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے دوسروں کے کبوتروں کو جو ہے وہ پکڑنے کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک صورت ہوتی ہے تو کبوتر بازی کی اجازت نہیں ہے اس سے علماء نے منع فرمایا ہے ہاں ویسے ہی گھر میں پنجرے کے اندر جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ پال کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہے تو حرج نہیں ہے تیسرا سوال ہمارا کہ کیش اور ادھار کے اندر ہم فرق رکھتے ہیں ریٹ کے اعتبار سے کہ کوئی چیز کیش پر بیچتے ہیں تو سستی بیچتے ہیں ادھار پر بیچتے ہیں تو مہنگی بیچتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے کہ فی نفسی ہی کسی چیز کی قیمت کا کیش پر جو ہے وہ کم ہونا اور ادھار پر زیادہ ہونا جبکہ قیمت ہی اس چیز کی مقرر کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے آپ کی چیز ہے آپ جتنے میں جو ہے وہ چاہے بیچ سکتے ہیں ہاں اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز کی قیمت تو پانچ ہزار ہی ہے لیکن چونکہ آپ دو مہینے کے بعد پیمنٹ کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو دو ہزار اور دینے ہوں گے اب آپ چیز کی قیمت نہیں بڑھا رہے قیمت تو آپ پانچ ہزار ہی کہہ رہے ہیں بلکہ مدت کے مقابلے میں آپ دو ہزار روپے لے رہے ہیں یہ لینا جائز نہیں ہے اور اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں آپ اگر کیش پر خریدیں گے تو اس کی قیمت ہی پانچ ہزار روپے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے لیکن یہ تو فی نفسی ہی ہم نے ابتدائی بات کی کہ قیمت کا فرق لیکن ادھار پر جو ہمارے ہاں اور دیگر صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ جو مدت اختیار کی گئی کہ دو ماہ بعد پیمنٹ کرنی ہے وہ پیمنٹ تین ماہ پہ چلی گئی چار ماہ پہ چلے گئی تو اب پینلٹی لگائی جاتی ہے کہ جناب اب جو ہے وہ آپ کو اس طرح اور زیادہ پیسے دینے ہوں گے یہ جائز نہیں ہے یوں ہی قسطوں کا جو کاروبار لوگ کرتے ہیں اس کے اندر اور ناجائز شرطیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان ناجائز شرطوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے جی مزید کوئل مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں اگر موبائل فون بجے تو اس کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے اور نماز کی حالت میں موبائل فون کو استعمال کرنے یا اس حوالے سے جو گزارشت ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں نماز میں موبائل فون بچ جائے اولاً تو یہ کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہے تو اس بارگاہ میں جانے سے پہلے ہی اس بارگاہ کا تقدس اور دیگر تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق جوہے وہ تیار کیا جائے آخر ہم دنیا میں بھی تو جوہے وہ انٹریو دینے جاتے ہیں تو اس کے مطابق تیار ہو کر جاتے ہیں موبائل بھی سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تمام جہانوں کے مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں کتنے عدب و عداب کا خیال لکنا ضروری ہے یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے تو موبائل بند کر دینا چاہیے لیکن اگر بھولے سے رہ گیا اور نماز کے دوران بج گیا تو اب اگر عمل قلیل کے ذریعے سے بند کرنا ممکن ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے عمل قلیل کے ذریعے سے بند کر دی جائے عمل قلیل مثال کے طور پر اوپر والی پاکٹ کے اندر جوہے وہ موبائل ہے اور اس کے کوئی بھی کی بٹن جوہے وہ آپ نے یوں ہاتھ رکھ کر دبا دیا جس سے اس کے آواز جوہے وہ بند ہو گئی تو یہ عمل قلیل ہے اسی یوں آپ جوہے وہ نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ اس سے بھی آ جائیں گے اور اگر عمل قلیل کے ذریعے ممکن نہیں ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ٹون اگر ایسی ہے کہ اس کی ویسے خود اس کی اپنی نماز کی ساری توجہ خراب ہو رہی ہے بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر جوہے وہ موجود ہے اور وہ ٹون کی آواز جوہے وہ سب نمازیوں کی جوہے وہ نماز میں جوہے وہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو نماز توڑنے کی بھی اجازت ہوگی کہ نماز توڑ کر موبائل بند کریں اور پھر دوبارہ جوہے وہ نماز نئے سیرے سے شروع کریں تو یہ عمل قلیل اور عمل قصیر دونوں چیزوں کا فرق بھارا رکھنا ضروری ہے عمل قصیر سے مراد کہ وہ عمل جس کے ذریعے سے دور سے دیکھنے والے افراد جوہے وہ اسے نماز میں شمار نہ کریں اس کی مثال موبائل کے حوالے سے میں دیتا ہوں کہ جیسے پیٹرن لوگ موبائل کے اوپر لگا اور کوئی شخص جوہے وہ سائٹ پاکٹ سے جوہے وہ موبائل نکالے اور پھر اس کا پیٹرن جوہے وہ باقاعدہ کھولے اور پھر جوہے وہ اسے سائلنٹ کے اوپر کرے یا کال کاٹے تو اب اتنا یہ سارا کام کرے گا تو کوئی بھی دور سے دیکھنے والا اسے نماز میں شمار نہیں کرے گا تو یہ عمل قصیر ہی ہوگا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی ہمارے پاس ایک سوال جوہے وہ موضوع سے متعلق جوہے وہ میسیجز کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ ڈیزائنر کے لیے میوزک کے ویب سائٹ بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے یعنی ویب ڈیزائنر ہے اب اس کو تو ڈیزائننگ کرنی ہے لیکن جب اس کو معلوم ہے کہ یہ ڈیزائننگ جوہے وہ اسی کام کے لیے ہو رہی ہے ناجائز کام کے لیے ہی ہو رہی ہے موسیقی کی ہی ویب سائٹ ہے اور لازمی سی بات ہے ڈیزائننگ کے اندر اس کو بھی پھر ورڈنگز وغیرہ اور ساری چیزیں اس کے مطابق ہی رکھنی ہوں گی تو اس کے لیے بھی یہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں اگر ایک کامن چیز ہے کہ جناب وہ آڈیو کی کوئی ایک ویب سائٹ ہے چاہے اب اس کے اندر پیچھے ڈالنے والا اس جگہ پر ناٹ ڈال دے چاہے وہ اس جگہ پر جوہے وہ گانا ڈال دے اگر اس طرح کی کامن ہے اور یہ بنانے والا اس کو کامن ہی جوہے وہ بنا کر دیتا یہ اس کو گناہ کے اعتبار سے جوہے وہ بنا کر نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پر گناہ نہیں ہوگا پھر اس پر گناہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص گانا ڈالے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جبکہ کامن ہو لیکن اگر کامن نہیں ہے سارے جو آئٹمز ہیں یا آئیکنز ہیں وہ تمام چیزیں یہ لکھ رہا ہے ٹائپ کر رہا ہے اسی اعتبار سے تھیمز جوہے وہی جوہے وہ موسیقی والی جوہے وہ اس کو گو کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا یہ سارے کام کرنا بہارال گناہ کے اندر مدد کرنا ہوگا اور یہ اس کے لئے جائز نہیں ہوگا جی مزید قول جوان اطاری ازکار رہا ہوں اس کے ساتھ سے میرا سوال ہے کہ میں دکان پر کام کرتا ہوں تو میں دکان پر کلہ آتا ہوں تو مسجد بھی قریب ہے اگر تو پھر دکان میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے یہ اس کا جواب اطاف نماز جی مزید قول میرا نام محمد فیروز تاری ازکار میرا سوال ہے حضرت آپ سے کہ کپڑے دونے کی مسجن کے اندر کپڑے پاک ہو جائیں گے حضرت جی پہلا سوال جو ہے وہ کہ مسجد قریب ہے دکان سے لیکن دکان پر اکیلے ہوتے ہیں تو نماز دکان میں ہی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں جب مسجد قریب ہے اہل سنت کی مسجد ہے اور امام بھی وہ ہیں کہ جو تمام شرائط امامت پر پورا اترتا ہے تو اب آپ پر جب جماعت واجب ہے مسجد کی تو پھر فقط اس وجہ سے کہ اکیلے ہیں دکان پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ حکم یہی ہوگا کہ آپ یا تو دکان کو بند کر کے جو ہے وہ جائیں اس پر وقفہ برائے نماز جو ہے وہ لگا کر جائیں اور باجماعت مسجد کے اندر ہی نماز ادا کریں جماعت واجب ہے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ عزور نہیں ہوگا دوسرا سوال ہمارا واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا دیکھیں واشنگ مشین کے اندر اگر پاک ناپاک کپڑے دونوں ملا کر دھوئے تو وہ دونوں ہی جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے اور ان کو دوبارہ پاک کرنا ہوگا البتہ آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر فی زمانہ کچھ فنکشنز جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں وہ فنکشنز یہ ہے کہ جس فنکشن کے اندر وہ تین مرتبہ نیا پانی لیتی ہے اور ہر مرتبہ پانی لینے کے بعد وہ اتنا نچوڑ دیتی ہے کہ اب مزید اگر آپ کپڑے کو نچوڑیں تو ایک کترہ بھی پانی کا نہیں ٹپکے گا اگر یہ والیا آپشن اختیار کرتے ہوئے کپڑے دھوئے گئے اور تینوں مرتبہ یوں پانی لیا مشین نے اور تینوں مرتبہ نچوڑ دیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا کچھ سوالات ہمارے پاس جو ہے وہ مزید بھی ہیں آئندہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس سے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے